کسی قسم کا ریاکشن نہیں دینا اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے کیونکہ میرے پاس تو اب اور کوئی کیس نہیں مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئیں اگر آپ نے کوئی وارٹ بھی لیا ہے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئیں اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نگاہ لی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے میں جیل میں چلا جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادب نہیں پڑنا میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے پانچ چار پانچ لوگ مارنے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان وہی مورڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے میں ہی آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہلے پلان جو جو پلان فیل ہوتے رہے اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں یا مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ابھی تک کہ ہم یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے وہ ان کا تو مجھے پتا ہے وہ جو دو باہر بیٹھے ایک باہر بیٹھا ہوئے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے ان کے کم از کم ارب اور ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں جتنا ہم آئے میں سے پیسہ لیتے ہیں نا اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا تو سادم ہوگا ان کو فکر نہیں ہے ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے جو عساق دار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے مسائل اور نیوکل پروگرام کو اس نے جھوڑ دیا اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مضمت کی اس کے پیچھے کیا ہے مجھے کیا شک ہے جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کامپرمائز کر دے ہم صورتہ کر دے اپنے نیوکل پروگرام پر ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو سب کچھ باہر پڑھا ہے پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑھتا ہے ان کو کب فرق پڑھا ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑھے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے وہ جو نواز شریف نے کہا جی ہاں ایک مینہ شور میں چکر چپ ہو جائے گا آخر میں میں اپنی قوم اب میں آپ سے بات کروں اپنے نوجوانوں سے دیکھیں یہ بڑے آپ نے سمجھ نہیں ہے ایک چیز کہ دیکھیں یہ ظلم جو ہمارے پر ہو رہا ہے یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھوں بھیڑ بکریوں کی طرح رکھوں خوف کی وجہ سے جو خوف کا بت ہے یہ زیاد رکھے انسانی تاریخ پر یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے جو اس کے سامنے جھٹتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے جان تو میری خطرے میں ہے میں تو کھڑا ہوں مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کے یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے میں تو پھر بھی گیا ہوں اللہ پہ یقین ہے مجھے اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسی لے لینا ہے لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں یہ جس طرح کے مجرائم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے گیارہ مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک کو گھٹروں پہ لے آئے ہیں آج پاکستان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے بیکاریوں کے کیا عزت ہوتی ہے آج کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج پہلی دفعہ پاکستان میں آٹے کے اوپر تین لوگ اب تک مر چکے ہیں کیونکہ آٹا تین گناہ زیادہ مہنگا جب ہم چھوڑ کے گئے تو اسے تین گناہ زیادہ مہنگا ہو گیا ہے انہوں نے تو اپنی چوریاں ماف کروالی گیارہ سو اورب روپے کی قوم کا انہوں نے آج ادھر پچھا دی ہے مجھے خوف آ رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی اور آئے گی تو میرے پاکستانیوں میرا آپ کو اور نوجوانوں میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اگر اللہ شہنشاہ ہے اس کا فیصلہ ابھی تک بچاتا رہا ہے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے کس ان کے سامنے ان کو معافی کرنا ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیا ہے کیوں جونٹیوں کی طرح ریگ رہے ہو غلام رینگتے ہیں زمین پہ علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تو ان کو جگانے کی شاعری تھی کیونکہ وہ جگاتے رہے کے کہتے ہیں آئے وہ شاہین بنو زنجیریں توڑو اوپر جاؤ اور زنجیر سب سے سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں خوفہ حراسہ پلا رہے ہیں کوئی آپ کو سمجھنا چاہے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں سرکاری محکم ہیں میں رینجرز ہیں سب ہیں میں اب سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اپنی رزق کے غلام نہ بنیں اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں اپنا جو ضمیر ہے اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو رائے حق پہ کھڑے ہو انصاف کے ساتھ کھڑے ہو انصاف کے لیے جہاد لڑو ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے اتجاج نہ کیا آپ نے یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی انچوروں کی کریں گے کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے اب تک آٹھ ناؤ لاکھ پاکستان کے پروفیشنز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں کئی ان میں سے بزنسز تھی بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں کو پڑے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے پر وہ چھوڑ کے چلے گئے شوکت حانم سے چار بڑا مشکل ہے کینسر کے سپیشلس ڈاکٹرز چار ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوگ مایوس ہو گئے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے جہاد لڑنے کا ہے اور آپ سب کو میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں آپ سب نے کھڑے ہونا ہے کبھی ہار نہیں ماننے آخری گین تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پر قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے یہ جو پلان بنایا ہوئے ہیں آج کا میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیں ان کے ذہن پنجاب پولیس کی لوگ مار دیں گے خودی یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے نہ ان کو کوئی سوچ ہے ان کے بیوی بچے ہوں گے ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مار رہے ہوں گے تاکہ مومن ختم ہو جائے اس سے مومن نہیں ختم ہونے لگی کس طرف جائے گا ملک سارے پاکستانیوں کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائدہ دیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویہ کے بعد منارے پاکستان میں ملاقات ہوگی اور سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لاکے آج پاکستان کو جدر پسا دیا گیا ہے پاکستان پاکستان پاکستان